اللہ کوئی پریشانی آجے کوئی تکلیف آجے کوئی دکھ آجے کوئی پریشانی آجے ہر انسان کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے آج ہے کل ہے کبھی بھی آسکتی ہے اللہ ہم سب کوئی مزمان میں رکھیں اگر کوئی تکلیف آجے پریشانی آجے آدھی رات کو ہو یا دن کو ہو کسی بھی پل ہو کیا کریں وضو کریں وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں جب تاک وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے پہ اللہ سے رجوع نہیں کرو گے غم دور نہیں ہو سکتے غم دور نہیں ہو سکتے آج امت کیا چاہتی ہے کہ میں جو نافرمانی کر رہا ہوں ہر بندہ کموں پر یہ چاہتا ہے میں جو نافرمانی کر رہا ہوں جو بے شرمی اور بے غیرتی والی زندگی گزار رہا ہوں بس وہ ایسے یہ پیر صاحب وہ گھر میں بیوی بیمار ہے دعا کر دو بیوی ٹھیک ہو جائے بھئی اللہ نے سزا دینے کے لیے تو بیمار کی ہے تجھے صحیح کرنے کے لیے تو بیمار کی ہے جب تاکہ تو صحیح نہیں ہوگا بیوی تاکہ تو اس کیسے ہو سکتے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اللہ تیرے گھر سے تو قدور کر دے تو عشر زکاة دینا شروع کر دے اللہ مال کی فرمانی کر دے تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دے اللہ تجھے بھی محزز بنا دے گا تو دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھے اللہ تجھے بھی صحابے اولاد کر دے گا تو دوسروں کی نیک اولاد کو دے کہ خوش ہو اللہ تیری نافرمان اولاد کو بھی نیک بنا دے گا کھیل تو تیرے ہاتھ میں ہے اللہ نے تجھے دے دیا ہے کہ تیری مرضی ہے یہ ازمائش کی جگہ ہے تو جیسے کھیل نہ چاہتا ہے کھیل ہاں یہ رستہ سیدھا ہے یہ رستہ الٹا ہے یہ حق کا ہے یہ باطل کا ہے یہ نیکی کا ہے یہ گناہ کا ہے یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ ہمیں بتا دیا تو اللہ جب پریشانی حضور علیہ السلام کو کوئی بھی پریشانی آتی تکلیف آتی دکھا تھا جہاں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات کا جو زمانہ تھا اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام کمی بادل کو گرجتے ہوئے بھی دیکھتے تو فوراں کیا کرتے اللہ کی بارکہ میں سجدہ اور ہم سجدوں سے ہی باگے ہیں ہم وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں تویز لینے کے لیے تیار ہیں دمگیاں پانی لینے کے لیے تیار ہیں ابھی آپ یہاں سے نکلیں اب چناب پہ دریا پہ چلے جائیں صرف آدھا کلومیٹر پل سے ادھر جائیں آدھا کلومیٹر ادھر جائیں بلکہ آدھا کلومیٹر بھی زیادہ ایک فرلانگ ادھر چلے جائیں گے اپنے موبائل کی بیٹری آن کر کے ٹارچ آن کر کے وہ لائٹ ماریں درختوں کے اوپر ہر درخت کے اوپر پچیس پچیس تیس تیس آپ کو طویس لٹکے نظر آ رہے ہوں گے کپڑوں اندر باندھے ہوئے طویس لٹکے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ طویس لٹکائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے لکھ لکھے کہ دیئے ہیں کہ فلان جگہ پر لٹکا گیا یہ جون جون ہلے گا تیرا دشمن برباد ہوتا جائے گا یہ جون جون ہلے گا تیری بیوی جو ہے وہ تقلیف سے تربے گی اس کی بیوی دشمن کی تقلیف سے تربے گی کسی نے لکھ کے دیئے ہوئے ہیں کہ یہ لٹکا گیا جون جون ہوا چلے جی جب ہوا کا روح تیرے گھر کی طرف ہوگا رزق بھی تیرے گھر کی طرف آئے گا اے مسلمان تیری بدبختی جو پچاس سو رویہ لے کے طویس دے رہا ہے وہ رزق کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتا خود وہ تیرے سو پچاس کا محتاج ہے اگر یہ طویس ہلنے سے یا ہوا کا رخ تیرے گھر ہونے کی وجہ سے رزق نہیں آنا ہے تو اس کے گھر میں رزق کیوں نہیں جا رہا جو طویس دے رہا ہے اگر اس کے پاس اتنی بڑی گدر سنگی ہے تو اپنے لیے کیوں نہیں استعمال کر اب دیکھنا میں بھوکا ہوں تو کھانا ہوگا تو میں کیا ہوں گا میں پہلے کھاؤں ہاں بچ جاتا ہے میں لوگوں کو بھی دوں تو وہ تو خود بھوکا ہے تیرے مال کا تیرے مال سے سو پچاس لے کے وہ جھوٹے تویز لکھ کے دے رہا ہے تو لوگوں جب ان رستوں پر چلے گے تو کیا ہوگا اللہ زلطوں کا نظام اور بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا اور شیطان اپنا فائدہ اٹھائے گا میوسری ڈالے گا پھر آپ کیا بولے گے میں اوتھے بھی گیا میں ادھر بھی گیا میں ایبی پڑھے آتا میں او بھی کیتا میں نے کوئی چھوڑا نہیں ہے مجھے کہیں پہ افاقہ نہیں ہوا میری جھولی نہیں بڑھی تو آخر کیا ہوتا ہے کہ انسان پر اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بھی امیدیں توڑ بیٹھتا ہیں پھر اس کا اللہ سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے تو اللہ بڑھا جس کا اللہ سے بھی یقین اٹھ گیا اس کے ایمان کی زمانت کون دے گا اس کے ایمان کی زمانت کون دے گا اب جو بات میں آپ حضرت کو کہنا چاہا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ برو کسی کی بھی زندگی میرے آپ کے سمیر خوشیوں اور غموں سے خالی نہیں ہے اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں خوش بھی رکھے ہیں خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غم بھی رکھے ہیں اب اللہ کیا فرمایتا ہے فَإِنَّمَ عَلْ عُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَ عَلْ عُسْرِ يُسْرَ اب اللہ برو یہ جو میں نے آیت مبارکہ خطمے میں پڑھی جو میں نے ابھی دہرائی بھی ہے یہ ایک ہی بات کو اللہ نے دو دفعہ کہا ایک ہی بات کو دو بار ایک کے بعد دگرے دہرائی ہے فَإِنَّمَ عَلْ عُسْرِ يُسْرَ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے اب یہ بات ایک بار بھی تو کہی جا سکتے تھے اور کسی مطبر انسان کا ایک بار ہی کچھ کہہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اللہ سے بڑھ کے کون مطبر ہے اللہ سے بڑھ کے کون مطبر ہے لیکن اللہ نے ایک بات کو دو بار دو ہو رہا ہے فَإِنَّمَ عَلْ عُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَ عَلْ عُسْرِ يُسْرَ تو اللہ والو علمانِ مفسرینِ مشایخ نے جو بات لکھی ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ انسان کی نسیان کو دیکھتے ہوئے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے بات کو دورایا ہے کہ میرے سے امیدیں نہ توڑنا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تیرے پہ دکھ آئے ہیں تو ہمیشہ رہیں گے جب تیرا قیام عارضی ہے تو دکھ ہمیشہ کیسے ہوگے تیرے پہ بیماری آئی ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں گا جب تیرا قیام تری زندگی عارضی ہے بدلی بیماری مستقل کیسے ہو سکتی ہے تو اللہ نے یقین دلایا ہے بندے کو بندے کی انسان کی کمزوری ہے جب اس کو بار بار کہی جائے یہ قسم اٹھا کر کہی جائے اس پر دل ٹھہر جاتا ہے اس کو یقین آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کو انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے دوھرائی ہے فَإِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرَ ایک تو اس کے یہ معنی ہے کہ تنگی آئے گی اس کے بعد آسانی تنگی آئے گی اس کے بعد آسانی یہ وعدہ ہے اللہ کا یہ قانون اور قائدہ اللہ نے بیان کیا اگر تمہارے اوپر آج دکھ کے پریشانی کے حالات ہیں کمز کے حالات ہیں تو کل بست کے حالات ہوں گے اچھے حالات ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ترتیب ہے جو ان اس بات کو دو بات دہرانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اگر میں تجھے ایک دکھ دوں گا تو پھر دو سکھ بھی دوں گا علماء نے کیا لکھا ہے اس آباد کو دو بار دہرانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تنیز زندگی میں کوئی میری طرف سے دکھ آتا ہے تقدیر کا لکھا کوئی دکھ آتا ہے تو پھر یاد رکھ اگر تو دکھ میں مجھے نہیں بھولے گا پھر دو سکھ بھی عطا کروں مشایق نے علماء نے پھر اگر تیسری بات لکھی ہے کہ ایک بات کو دو بار دہرانے کا مقصد یہ ہے بندے کو بتانا یہ ہے اے بندے تیری زندگی میں دکھ تھوڑے ہیں سکھ زیادہ ہیں میں تجھے دکھ تھوڑا دوں گا لیکن سکھ بہت زیادہ دوں گا لیکن بندے کا مسئلہ یہ ہے میرا عام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھ میں اللہ یاد نہیں ہوتا سکھ میں اللہ یاد نہیں ہوتا اور دکھ میں ہم بھانگے دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بھانگے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس آج ہی میں تکلیف آئی ہے اور ابھی اور اسی وقت یہ تکلیف کیا ہو جائے ختم ہو جائے اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ انسان کی نفسیات کیا ہو در توجہ رکھئے جس طرح ہماری خان کا ہے اس کی اوپر والے چھت ہے ایسے ایک صاحب اوپر والے چھت پر کھڑے ہو گئے یعنی ایک بزرگ ہے وہ اوپر والے چھت پر کھڑے ہو گئے اب جس طرح میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا فَإِنَّمَ عَلْ أُسْرِ يُسْرَ ساری بات سمجھائی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تو بزرگوں نے کیا فرمایا چلو کبھی سمجھا دیں گے کیا کریں گے کبھی سمجھا دیں گے اب بزرگ کھڑے ہیں اوپر اپنے گھر کی چھت پر ہجرے کی چھت پر کھڑے ہیں جس بندے کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو بات سمجھ نہیں آئی بیان میں بات سمجھ نہیں آئی اب وہ بندہ گھر کے آگے سے ان کے ہجرے کے آگے سے گزر رہا ہے تو بزرگوں نے اوپر سے کیا کیا اپنی جیب سے پیسے نکالے سو سو پچاس پچاس کے نوٹ کبھی پانچ سو کا نوٹ کبھی سو کا نوٹ کبھی پچاس کا نوٹ کبھی دس سربے کا نوٹ پھینک رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں پھینک رہے ہیں اب بندہ بڑا خوش ہوتا ہے ادھر درہ سے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو فوراں اپنی جیب پھر ادھر دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں یہ بھی پچاس بھی میرہ ہی ہے یہ سو بھی میرہ ہی ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے بست مال آ رہا ہے اس نے بھول کے بھی یہ نہیں سوچا کہ آں کہاں سے رہا ہے شبیس صاحب تو جو ہے سوچنا چاہیے نا بھئی میں سڑک پہ جا رہا ہوں کبھی پچاس کا نوٹ آتا ہے کبھی دس کا نوٹ آتا ہے کبھی پانچ سو کا نوٹ آتا ہے اور یہ کون بھینگ رہا ہے کوئی دھیان نہیں ہے اللہ والو یہی مسئلہ ہمارا ہے کہ جب مال پہ مال آ رہا ہے اولاد ہو رہی ہے کاروبار ہو رہا ہے کون دے رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں اب بزرگوں نے جب دیکھا کہ یہ مال کٹھا کرنے میں مگن ہو گیا ہے یعنی جتنے میں نے نوٹ پھینکے ہیں اس کا دہان بھی نہیں گیا پھینکنے والا کون ہے تو یہ مال کٹھا کرنے میں مگن ہے اب وہ نوٹ کٹھا کرنے میں دس پانچ پچاس جب کٹھے کر کے جیبوں میں ڈال رہا تھا آپ نے چھوٹا سا کنکر پکڑا اور اس کے سر پہ مارا اور اوپر دیکھتا یہ کون ہے جس نے مجھے مارا ہے جب تجھے سو سو پجاب جاز کے نوٹ آ رہے تھے اس وقت تُو نے نہ کہا کہ کیڑا ہے جو دیندہ پہ آئے یہ کون ہے جو مجھے دے رہ رہے ہیں تو اب تکلیف آئی پتھر کی وجہ سے تو ایک دم پھڑک اٹھا یہ کون ہے جس نے مارا ہے تو فوراں مارنے والے کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ والو یہ انسان کے فطرت ہے اللہ اس لئے ہمیں دکھ دیتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اللہ اولاد کو بھی فرما پردار کر دے گا بیوی کو بھی محبت کرنے والا کر دے گا کاروبار اگر لڑ گیا ہے اللہ اور کاروبار دے دے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو اب ہمارا کیا رویہ ترضی عمل کیا ہونا چاہیے اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر اور اگر اللہ نے مال لے لیا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا ذکر اللہ کو بھولنا نہیں ہے کسرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے اور اگر کوئی امرجنسی ہو جائے کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی گھر میں بلا مسئیبت آج ہے کوئی گھر میں کسی فرد پہ آج ہے تو اس میں طرز عمل لگ لو کیا اختیار کرنا ہے طرز عمل وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو میں نے پہلے بات ارز کی مسجد کی طرف روح اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع اور بڑھاتے یہاں تک کہ بادل بھی گرج دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف رجوع اور بڑھاتے اب پریشانی اور تکلیف اور دکھ آجے اس میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے دو باتیں بتائی ہیں اے ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی اسمائش آجے کڑا وقت آجے آپ نے دو کام کرنے ہی ہے چاہ کرنے ہی ہے دو کام ان دو کاموں سے اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے وہ دو کام کیا کیا ہیں نستعینو بِسَبْرِ وَسَّلَا مدد طلب کرو نماز اور سبر کے ذریعے نماز اور سبر کے ذریعے یہاں تویز ہے کہیں پہ اس آیت کے یہ ترجمے میں کہیں تویز آیا ہے تو ہم نے تویز کہاں سے ڈال لی ہے ہم نے یہ لٹکانے والا جلانے والا دبانے والے یہ کہاں سے ڈال لی ہے اللہ کہتا ہے ان دو کاموں سے مدد آئے گی جب تمہارے اوپر کوئی کڑا وقت آجے پریشانی آجے تم نے اللہ سے مدد کو طلب کرنا ہے تو دو کام کرو نماز پڑھو سجدے کرو اور سبر کرو تو اللہ کہتا ہے جب کوئی پریشانی آجے دو رکھا نماز صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو پیر سے نہیں مانگنا پیروں کے پیر سے بھی نہیں مانگنا جو ان پیروں کو عطا کرنے والا ہے ان کو بنانے والا ہے اس سے مانگنا ہے اسی کو سجدہ کرنا ہے جس کو سجدے کرتے ہو اسی سے دعائیں مانگنی ہیں اللہ والوں یہ کبھی سوچا کرو اپنے عقیدے کے بارے میں بھی کہ ہم دو عبادت کریں اللہ کی سجدے کریں اللہ کو خیران صدقہ زکاعت کریں اللہ کے نام پہ جہاد کریں اللہ کے نام پہ حج کریں اللہ کے لئے عشر دیں زکاعت دیں اللہ کے لئے اور دعا کر رہی ہو تبیر صاحب کو میرے تسید ہو ہے ہمارا دماغ بند ہوا ہوا یعنی خاکھا کے حرام ہمارے دماغوں میں گیس چڑھی ہوئی ہے بھئی عبادت سجدے اللہ کو تو مدد غیر اللہ سے بھئی سجدے اللہ کو کیے ہیں تو جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اسی سے لینی ہیں جب محبود اس کو مان لیا ہے رب اس کو مان لیا ہے خالق اس کو مان لیا ہے تو مدد بھی اسی سے لینی ہے اسی سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے دو رکھا نماز لا تحاج ہے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اب نماز کیسے پڑھنی ہے یا میں جو عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کیا کبھی کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی ہنگامی صورتحال کوئی ایسی گھر میں ہو جائے باہر کاروبار کی جگہ پہ ہو جائے بزار میں ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے دن میں ہو رات میں ہو فورا وضو کرو وضو کر کے دو رکھا نماز لا تحاجت پڑھو جب دو رکھا نماز لا تحاجت پڑھو میں پہلے بھی تھوڑ دن پہلے بھی یہ عمل بتایا اس میں بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا جب نوافل پڑھتے ہیں تو ایک سے زیادہ نیت بھی کی جا سکتی اس کے اندر یعنی آپ نے دو رکھا نماز صلات و حاجت پڑھنے اس کے اندر ہی آپ نیت کرنے دو رکھا نماز تحید الوضو دو رکھا نماز صلات و توبہ پھر دو رکھا نماز صلات و حاجت پھر دو رکھا نماز صلات و صدقہ تو یہ ساری چاروں نیتیں اس کے اندر بھی کارسے ہیں پڑھنے کتنے ہیں دو نیتیں کتنی ہو جائیں کی چار اللہ پر رحمت سے چار کا سواب دے گا اللہ کی رحمت فرضوں کے اندر سنتوں کے اندر واجبات کے اندر نیتیں دو ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے دو نہیں کر سکتے نمفل کے اندر آسانی ہے کہ آپ دو ہی پڑے تحید الوضو اگر مسجد میں پڑے ہیں تو تحید المسجد اس کے بعد صلات و توبہ صلات و صدقہ صلات و حاجت یعنی پانچ نیتیں کٹھی بھی کر سکتے تو یہ کر کے دو رکر نماز صلات و توبہ پڑھ گئے یعنی پانچ نیتیں دو رکر نماز نفل پڑھ گئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے دو رکر نماز صلات و حاجت پڑھ لی سلام پھیر لیا آپ نماز سفاری ہوگے اب کیا کر رہے ہیں آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے گی بات سمجھ آرہی میں آپ کو مکمل ڈیمو بھی دے رہا ہوں کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ دو رکر نماز صلات و حاجت اسی کی اندر نیت کریں گے دو رکر نماز صلات و توبہ کی سلام پھیر دیا فارغ ہوگئے اب مسلح سامنے پڑھا ہوئے آپ دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے گی سجدے میں جا کے آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانکا ان نکنتو من الظلمی اس کو کیا کہتے ہیں معروف آیت کریمہ یعنی اس آیت مبارکہ کو جو معروف نام ہے وہ کیا ہے آیت کریمہ یہ آیت کریمہ کا عمل ہے ایک خاص طریقہ ہے پڑھنے کا اللہ کی رحمت کو جنجوڑنے کا اب آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اور جا کے چالیس مرتبہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانکا ان نکنتو من الظلمی لا الہ الا انت سبحانکا ان نکنتو من الظلمی لا الہ الا انت سبحانکا ان نکنتو من الظلمی اب یہاں ایک بار بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے میں نے کیا کہا کہ سجدے میں کدھری بار پڑھنا ہے چالیس بار اللہ والو ہمیں وزائف سے نفع کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا بعض دفعہ دھیان ہی گننے کی درب ہوتا ہے اب آپ نے تصویح پکڑی ہوئی ایسے ہاتھ میں اور سجدے میں گئے ہوئے ہیں یا کاؤنٹر ہے پلاسٹک والا وہ لگایا ہوئے اور آپ گھندے جا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم من الظالمین اب آپ نے کاؤنٹر لگایا ہوئے دس بار پڑھنے کے بعد سجدے کی اندر سے ہی آنکھ چورا کے دیکھ رہے ہیں زیادہ تا نہیں ہو گیا اللہ والو اس سجدے کا کیا لطف ہوگا اس سجدے پہ کیا ملے گا ایسے ہی آپ اگر تصویح اس کا سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ ایسے ایدر ہو گئی کہیں زیادہ تا نہیں پڑھے جا رہے کم تو نہیں ہو رہے بھئی چالیس کی تدال کرنی ہے تو پہلے آپ تصویح کے اوپر کوئی چالیس دانے گن کے سو والی تصویح کے اوپر جہاں چالیس پورے ہوتے ہیں وہاں کچھ دھاگا یا کچھ چیز باندھ لیں تاکہ جب آپ پڑھتے ہوں تو آپ کا دھیان بھی گندی کی طرف نہ جائے اب یہ تصویح چھوڑنے یہ تندیس دانوں والی ہے تو آپ کیا کریں سو دانے والے جو عمومی تصویح ہوتی عام تصویح ہوتی ہے اس کے چالیس دانے گن کے اس کے آگے گھرہ لگا دیں اب آپ ادھر سے گننا شروع کریں کہ جب یہ آئے گا امام آئے گا منکہ جس کو کہتے ہیں تو آپ پتہ چلے کبھی فتم ہوگی تاکہ جب اللہ وہاں آپ پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہو وَذْقُرِ اسْمَا رَبِّكَ وَتَوَدْتَرْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا ساری مخلوق سے توڑ میرے سے جوڑ جب تک سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر کفیت تاری نہیں ہوتی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتی زمانہ بھولتا نہیں ہے اس وظیفے کا کوئی نخواہ نہیں ہوا جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آئیت کریمہ ہے کیا آئیت کریمہ ہے کیا میں نے بیان کے شروع میں کیا بات کہی تھی کہ ہمارا آنا آرزی ہمارا قیام آرزی تو ماں کے پیٹ میں قیام آرزی اور ہمارے برگر مسئیبتیں آئی ہیں تو وہ کون سی ہیں مستگل وہ بھی آرزی اب آپ توجہ رکھئے گا یہ جو آئیت کریمہ ہے اس کی نسبت خاص کس کے ساتھ ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ماشاء اللہ اونچی بولو دین کی بات میں شرماتے نہیں ہیں ڈٹ کے بولو اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہے اگر کوئی غلط بھی ہوگی تو انشاءاللہ جو مجھے معلوم ہے میں اصلاح کہہ رہا دوں گا آئیت کریمہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے سیدنا یونس علیہ السلام اب توجہ دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سننی ہے اب یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا جو پیچھے والی بات ہے وہ ایک لمبی ہے اب وقت نہیں ہے میں وہاں سے بات سے بتاؤں گا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ازمائش ڈالی دنیا کیا ہے دارالعزمائش اللہ نے اپنے نبی کے اوپر ازمائش ڈالی مچنی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نکل لیا اب وہ کہاں چلے گے ایک دنیا کے اندر ایک بند کوٹھری کی اندر جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کی اندر ہوتا ہے ساتھ اندیروں کی اندر ساتھ پرتوں کی اندر ہوتا ہے کیا وہ وہاں سے نکل سکتا ہے اس کو نکالنے والا کون ہے اللہ ہے بین ہی جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچنی نے اپنے پیٹ میں لے لیا نکل لیا اب سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے نکل نہیں سکتے جب مچنی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور مچنی انہیں دریاء میں جب گھوتا لگایا گھوتا زن ہوئی جب وہ گہرائی میں گئیں جب گہرائی میں یعنی نیچے گئیں تو جو نیچے کنکر تھے پتھر پڑے تھے ان کے اندر سے نفی اسبات کی آواز آئی لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے کنکروں کے اندر پتھروں کے اندر روڑوں کے اندر اللہ کا ذکر سنا تو آپ لرز گئے یہ تو میرے رب کو پکار رہے ہیں یوسفیہ للہ ما بس سماوات و ما فی اللہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے اندر میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تسبیح اس کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے تو صحیح نیچے یونس علیہ السلام لرز گئے تو اب آپ نے کان لگائے کان لگائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب جب پہلی بار آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ آواز اتنی واضح نہیں تھی آواز اتنی واضح نہیں تھی میرے رب نے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ میرا یونس سن رہا ہے ذرا آواز اونچی کر دو میرا یونس متوجہ ہوا ہے سن رہا ہے ذرا آواز اونچی کر دو اللہ نے ہجابات کو اٹھایا مخلوق نے باواز بلند یعنی پتھر جو کنگر ہے ذرا ذرا ہے اب وہ باواز بلند ذر میں لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب سینہ یونس علیہ السلام نے پتھروں کے اندر اللہ کے ذکر یعنی نفی اسبات کو سنا تو آپ بولڈ اٹھیں انتہ سبحانہ کا وہی پاگ ہے پاکی تو اسی کے لیے وہی پاگ ہے ہم ہی ظالموں میں سے ہیں بندہ ہی ظالم ہے پاک تو وہی ہے تو یوں یہ آیت مکمل ہوئی نفی اسبات کہاں سے ملا پتھروں سے اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ سیدنا یونس علیہ السلام کی کلام ہے اللہ پتھروں کے ساتھ اللہ کو یہ آجزی مسکینی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پورا اس کو جوڑ کے آیت بنا دیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا لا الہ اللہ کہاں سے ملا یعنی نفی اسبات کہاں سے ملا پچھروں سے جو اللہ نے ذکر ان کو عطا کی ہے کنکروں کو ذکر عطا کی روڑوں کو ذکر عطا کی ہے وہ ذکر وہاں سے سند ملا اور یہ آجزی اور مسکینی اور اعتراف جو ہے سہی یونس نے اسلام نے کی رب کی بارگاہ میں کہ جب خوش حالی ہوتی یہ بندہ ہی ظالم ہے جو رب کو بھول چاہتا ہے تو پاکی تو صرف اللہ کے لیے لا الہ الا انت سبحانہ کا ان پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اوپر یہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کو یہ میری بات فقیر کی بات بار بار یاد آنی چاہیے کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں تو باق ہے تو بلند ہے تو دینا چاہتا میں لینا نہیں چاہتا جب خوش حالی تھی میں تجھے بھول گیا جب حصت تھی میں تجھے بھول گیا اے اللہ میں ہی ظالم ہوں اپنا اطراف کرنا اپنے جرم کا اپنے گناہوں کا اطراف کرنا اور ایسا اطراف کرنا ہے کہ آپ کی آنکھیں نہ بھیگیں مسلح بھیگ جائیں سجدے والی جگہ بھیگ جائیں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہوں دوسرے سجدے کے لیے سر نہیں اٹھاؤ گے اللہ تیری جھولیوں کو بار دے گا نہ پیر کے پاس جانا پڑے گا نہ دار شفا آنا پڑے گا نہ مرہ شریف نہ شیف اسلام کے پاس کسی کے پاس جانا پڑے گا پھر جب ان ہستیوں کے پاس جائیں تو بشرم و شرم نہیں آتی مسلمان ہوگے کہہ دیو میرے پہ جادو تھی گیا ایک مشرق ہے مرتد ہے کافر ہے اس کا عمل ایمان والے پہ کیسے چل سکتا میں کتنی بار یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان حیاء کر شرم کر غیرت کھا تیرہ پشاب بھی جادو گر سے زیادہ قیمتی ہے تجھے اپنی قدر کہیں پتا کوئی نہیں ہے جس جگہ پہ ایک بے عمل مسلمان جس نے کبھی نماز نہیں پڑی زکاة اوشر فرائز کی کوئی باج بات کی قدر نہیں کی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کی صرف ایمان والا پیار ہے اس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے اللہ چاہے تو گرفت کرے کچھ دے دوزخ میں رکھے سزا دے مارے پیٹے اللہ کر سکتا ہے لیکن آخر کیا ہوگا جنت میں چلا جائے گا تو کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقام ہے تو ایک بے عمل مسلمان ہو جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے ایمان کی اللہ کی عطا کے اور دنیا جو ہے وہ کافروں سے بھری ہو تو یہ بے عمل مسلمان زیاد آتی مگی تو ہم بے عمل ہیں لیکن الحمدللہ اس مشرق اس کافر سے جو شیطان سے مدد مانتا ہے شیعتین جنہ سے مدد ہے اللہ والو اس کی مدد اور میرے اللہ کی مدد ایک برابر ہو گئی مرنا چاہئے یہ قیامت نہیں یہ قیامت نہیں آ جا گئی کہ آج مسلمان اپنے رب کو چھوڑ گئے رب کی بنائی ہوئی کہ حقیل زلیل خبیز محلوق سے مدد مانتا اللہ کا عرش کیسے لرزتا ہوگا اللہ کا عرش کیسے لرزتا ہوگا اللہ کے فرشتے کیسے رب کی بارگا میں گڑھ گڑھ دعا کے دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اجازت دیں جو جو چھوڑ جادو گروں کے پاس گئے ہیں ان کو ہم عبرت کی مثال بنا دیں ان کو زندہ زمین میں گڑھ دیں کہ تیرا در چھوڑ ایک مرتد ایک مشرق ایک کفر کے پاس جس کو خود تو نے بارگاہ سمدھی سے نکال دیا اپنی رحمت سے نکال دیا اس کو عزازین سے عبلیز کر دیا مردود کر دیا یہ مردود کے پاس جا مدد مانگ تو تو ہمیں اجازت دے زمین علیدہ روتی ہے ہمیں گڑھ گڑھ دی ہے کہ ہمیں اجازت دے دریاز سمندر علیدہ اجازت مانگ دے کہ اللہ ہم اجازت دے کہ اس بناغار کو ہم نکل لیں اپنے اندر دبو دیں زمین اجازت مانگ دی ہے کہ میں شک ہو جاؤ میں پھٹ جاؤ اس کو میں نکل لوں تو اے مسلمان تو ٹکے ٹکے پیر کے پاہ جا کے تویز لیٹ چل پڑتا ہے شرم سے مار کیوں نہیں جاتا تجھے یہ بھی معلوم نہیں اس نے کیا لکھ کے دیا ہے کیا لکھے دیا ہے جس کا خود اپنی اللہ سے تعلق نہیں ہے وہ تیرا اللہ سے تعلق کیسے بنائے گا جس کا تعلق کاغذ کے ساتھ ہے وہ تیرا تعلق بھی کاغذ کے ساتھ جو بے گا تو تاقاغذ کے ساتھ جو تعلق ہے پھر وہ اللہ کاغذی ہوتا ہے وہ کون سے ہوتا ہے جی کاغذی تو کاغذی تعلق کام آئے گا یا ایمانی تعلق کام آئے گا تعلق ایمانی کام آنا ہے ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ایمانی ہے محبت کا ہے تو انشاءاللہ یہ کام آئے گا اللہ کے لئے یہاں آتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آپ کو سناتے ہمارا آپ کا تعلق اللہ کے لئے ہے جنہوں نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے نفرت کی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا کروں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ہمارا تو تلق اتنا مضبوط ہے کہ اللہ عرش کا سایہ ہمیں عطا کرے گا تو ہماری بدبخت ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں بلکہ اس کے پاس بھی نہیں اس کے چیلوں کے پاس جس رب نے اپنی بھارگا سے نکال دیا رحمت سے محروم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ جو ہمیں خیر دے ہی نہیں سکتا اس کو جا کہ تو بھائی وہ تو بنائی لڑائی پانوا سے شیطان صلح کرنے کیلئے پیدا کیا گیا شیطان تو بنائی لڑائی ڈالنے کیلئے شیطان تو نام ہی ببرکتی کا ہے شیطان تو نام بھی فساد گئے دھنگا فساد لڑائی جگڑوں ببرکتی کا نام تو جب رب بارگاہ میں سجدہ کرو اس عمل کرتے ہوئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے بار بار کہ اللہ میرے سے بڑھ گئے اس دنیا میں کوئی ظالم نہیں جو جتنے بھی ظالم گزرے ہیں سب کے گناہ اللہ میں اپنے سر لیتا ہوں سب کے جرم اپنے سر لیتا ہوں اللہ مجھے معاف کر جب ایسے گڑ گڑا کہ چالیس بار پڑھو گے اور میں نے کیا کہا کہ آپ ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ صرف گالوں پہ یہاں نہ لگیں بلکہ مسلح سجدے کی جگہ پہ لگے سجدے کی جگہ کی نہیں ہو جائے تو اللہ اس سجدے سے جب اٹھو گے تو دوسرے سجدے میں جانے لوگ ہوگے اللہ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو لیا بار دے گا عمل کیا ہے دو سجدوں کا لیکن یقین کامل رکھ سود آنے والی تصویر ہے کہ جہاں چالیس بنتے ماں دھاگا یا کوئی چیز باندھ رہے نشانی لگا لیں تاکہ کہ وہ گھننا نہ پڑے اللہ اکبر سجدے میں چلے مزے لے کے اپنے رب کے نام کو چھپا چھپا کے پڑے مزے لے کے کیفیت کے ساتھ لا جب لا الہ اللہ کہہ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونے چاہئے تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں تیرے علاوہ میری کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا تیرے علاوہ کوئی بیمار کو شفا دے نہیں سکتا تیرے علاوہ مجھ ظلیل کو کوئی عزت دے یہ باتیں ذہن میں چلیں جب لا الہ اللہ تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے عزت بھی تیرے ہاتھ زلت بھی تیرے ہاتھ بیمار بھی تیرے ہاتھ شفا بھی تیرے ہاتھ ساپ کچھ کس کے ہاتھ تیرے ہاتھ لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ تیرے ہاتھ پھر اعتراف کرنا ہے اپنی گناہوں کا اپنی برائیوں کا اپنی کمزوریوں کا اپنی نلائکیوں کا انتہ سبحانہ کا ان نکنت من ظالمین تو جب یہ آیت کا حصہ پڑھنا ہے ان نکنت من ظالمین تو پھر سارے جہاں کے جو ظلم ہیں ان کو اپنی چھولی میں ڈال لینا کیا کرنا ہے اپنی چھولی میں ڈال لینا حضر با یزی بستامی رحمت اللہ رات کو اٹھ دعا کرنے لگے راز و نیاز رب سے کر رہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہی دعا کی یا اللہ تُو نے جہنم میں مخلوق کو ڈال لینا تیرے ہوں گی اے لہ تُو ایک با یزید کے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم بھرجے اور سارے جہنمیوں کا عذاب صرف ایک با یزید کو دے تو میرے علاوہ کسی کو جہنم میں نہ مجھے جہنم میں ڈال تو اپنے محبوب کی ساری امت کی بخشش کر دے تُو با یزید کے بدن کو جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ تیرا وعدہ بھی بورا ہو جائے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تیری جہنم بھر جے تُو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے تُو سارا عذاب جہنمیوں کا میرے اوپر مسللط کر دے تیرا وعدہ بورا ہو جائے گا لیکن کسی کو تکلیم نہیں ہوگی تُو میرے محبوب کے کسی امت ہی جہنم میں لڑا اللہ والوں یہ ولیوں کی دعائیں اللہ والوں کی دعائیں اللہ والوں کے آج زیاد تو سارے زمانے کی ملام دیں سارے زمانے کی کالک سیاہی اپنے چہرے پر مل کے ربقے ہو یا اللہ میرے سے بڑا کوئی بدقار نہیں ہے میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے میرے سے بڑا کوئی سیاہ کار نہیں ہے پر یا اللہ تو دیکھ لیں آئی تیرا مجرم تیرے قدموں میں بڑھا ہوا ہے ظالم کے پاؤں پڑھ دیئے دنیا میں تو اللہ ظالم ماف کر دیتا ہے میں تو قریم کے قدموں میں پڑھا ہو کوئی بڑیرہ ہو کوئی کوئی ایم این ایم پی ہو کسی کو اللہ نے اقتدار دیا ہو تو وہ اپنے مخالفین کو مار کے کیا کر دیں ناک کی لکیرے نکال تو یہ انسان کی سب سے بڑی کیا ہے توہین کہ ناک رگڑانا تو وہ بندے کا دل پسیج جاتا کہتا چلو میں معاف کر دیا چھوڑ دیا دیتا رب کی بارگاہ دنیا میں جو نے ظالم پیدا گئی ہے جب ان کے سب نے ناک رگڑے تو وہ معاف کر دی تی تو تو کریم ہے میں تو تیرے سب بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوں تو مجھے معاف کر دے میرے پر جو حالات ہیں ان کو بدل دے جو قبض کے حالات ہیں ان کو بست میں بدل دے تو بدلنے پر قادر ہے تو قابض بھی تو ہے باست بھی تو ہے اب چالیس بار یہ پڑھیں گے پھر اٹھیں گے سیدھے ہو کے آپ ایک اب یہ آپ نے سجدے سے اٹھ کے قومے کی حالت میں پڑھ لینی ہے اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے جب دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر کیا پڑھیں گے لَا دوسرے کیا عمل کوئی امرجنسی ہوجے کوئی ہنگامی صورتحال ہوجے کوئی پرشانی اچانک کوئی دھو کوئی تکلیف دوسرے آپ کرو اللہ کی رحمت ٹوٹ پڑے گی برسے گی ایسے کہ برسنے کا حق ادا ہو جائے کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے پانگیں دینے کی ضرورت نہیں ہے باگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور یہ عمل کرو میں نے دیس طرح بتایا کہ اتنے یقین کامل کے ساتھ کرو کہ انشاءاللہ نزیز یہ عمل ہے دو سجدوں والا لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ تجھے دوسرے سجدے ایک سجدے میں کام ہو جائے گا بس پاؤں پڑھنے کی دیر ہے گرنے کی دیر ہے کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تیرا نفس یہ کہتا رہے گا کہ میں نے ضرورت نہیں ہے میرے سے بڑا بھی قرب ہے تو جب دو قدموں میں پڑھ جائے گا ناک کی لکیریں نکالے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آجے گا ٹھیک ہے پھر پہلا سجدہ کیا اور اس میں کتنی بار پڑھیں گے چالیس بار آیت کریمہ پھر آپ سجدیوں کے بیٹھیں گے قومہ کی حالت میں اور ایک بار آیت القرصی پڑھیں گے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے سجدے میں جا کے چالیس بار دوبارہ آیت کریمہ پڑھیں گے اور اللہ ہوا پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی سلام کوئی تشد کوئی درود پاک کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ اٹھ کے جب آپ نے عمل کر لیا یعنی ایک سجدہ کیا اس میں چالیس بار آیت کریمہ پھر دو سجدوں کے درمیان ایک بار آیت القرصی پھر دوسرا سجدہ کیا اس میں آپ نے کیا پڑھا چالیس بار آیت کریمہ اس کے بعد آپ آسانی ہو ایک تصویح کر لیں ایکیس بار کر لیں دیارہ بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دلودہ سلام پڑھیں جتنی آسانی ہو پڑھ کے پھر اپنے جو بھی مصیبت ہے پریشانی ہے مقصد ہے اس کے لئے دعا کریں بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اولاد کی نافرمانی ہے گھر میں کوئی بیماری سستی ہے کوئی نوکری نہیں لگ رہی کوئی جگڑا ہے کوئی مقدمہ ہے کوئی معاملات ہیں کوئی آپس میں رنجش کا معاملہ ہے کوئی قبضے کا معاملہ ہے جو کچھ بھی ہے اس کے لئے کیا کریں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ پاک آپ کی جھولیاں بار دے گا اور ساتھ میں نے کیا کہا ہے جتنی حیثیت ہو اس کے لئے خیرات کر لیں اس کے لئے صدقہ کر دیں اب یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کرو آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات باہر جا کے آئے گی ابھی آپ کے ذہن میں آ رہی حضر صاحب اگر کوئی باہر سڑک پہ امرجنسی ہو تو پھر کیا کریں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم سجدہ نہیں کر سکتے تو اللہ اللہ اگر سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے یا وضو نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے ہسپتال کے باہر کھڑے ہیں کوئی اندر آپریشن تھیٹر میں بی بی کیا ڈلیوری ہو رہی ہے وہ بہن بیٹی اندر ہے وہ ایسی پریشانی ہے یا عدالت کے باہر کھڑے گے تو وہاں پہ بھاگ کے اب سجدہ کرنے جائیں یا وضو کرنے جائیں نہیں وہاں پہ یہ عمل بلکل مختصر ہو جائے گا کیا ہوگا اول و آخر آپ پڑھیں گے تین بار درودے پاک اور چالیس بار پڑھیں گے آیت کریمہ اور پھر کیا کریں گے ایک بار پڑھیں گے آیت الگردی پھر پڑھیں گے تین بار درودے پاک وہ چالیس مربع آیت کریمہ اور اول و آخر تین دن بار درودے پاک اس میں کوئی سجدہ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اول و آخر سے درودے پاک پڑھ کے آپ آیت کریمہ کھڑے کھڑے پڑھیں کھڑے کھڑے پڑھیں اور اگر اس طرح بھی نہ ہو تدار بھول جائے پریشانی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ کھڑا آیت کریمہ درودے پاک پڑھیں اول و آخر تین بار پانچ بار سات بار تاک آدھ میں پڑھ لیں اور آیت کریمہ کھڑا پڑھتے رہیں کھڑا پڑھتے رہیں کھڑا پڑھتے رہیں اور وہی باتیں میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہیں میرے سے بڑا کوئی آسی نہیں ہے میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ سیدہ یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے علماء کی تحضیر کے اندر پڑھیں کہ اللہ نے آجزی کے اوپر خلاصی دی تھی آجزی کے اوپر خلاصی دی تھی تو جب تک آپ کو اس آیت پڑھنے میں مزا نہیں آئے گا لطف نہیں آئے گا آجزی نہیں آئے گا انکساری نہیں آئے گا انکساری نہیں آئے گا ندامت اور شرمند بھی نہیں ہوگی کئی شہر نہیں ملنا نہیں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی شہر پوچھ نہ ملسی کوئی شیز نہیں ملے گی ٹکرے ٹکرے جنب ہوں گی پھر نہ کہنا کہ پیر نے وظیفہ غلط بتایا تھا تو یہ پیر کی توہین نہیں یہ قرآن کی توہین ہے میں قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن کی آئیت بتا رہا ہوں پھر آپ کے اندر میوسی آئے گی تو اس لیے جب پریشانی ہو باہر سڑک پہ ہوں عدالت میں ہوں آپریشن تھیٹر میں ہوں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ وضو نہیں ہو سکتا سجدہ نہیں ہو سکتا تو آئیت کریمہ کو کھلا پڑ دے رہے اولو حضرت پاک کے ساتھ سمجھا گئے اور جب گھر میں اپنے مقام پہ ہیں پھر میں نے پورا طریقہ پہلے آپ حضرت کو بتایا آپ تمام حضرت کو بھی اجازت ہے جس کو جا کر آپ بھی اجازت ہیں اس کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان کو بھی اجازت ہے اور قیامت تک کے لئے اس عمل کی اجازت ہے اللہ رب العزت اس عمل کے تمام فرقاستے میں مالا مال فرمائے جو دکھی آئے پریشان آئے اللہ سب کی پریشانی ان کو حضور عطا فرمائے دکھوں کو حضور عطا فرمائے جہاں سے ہی آپ حضرت شریف علی کے آئے اللہ عرب کا آنا بیٹنا اٹھنا ذکر کرنا کرانا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے ایکے قدم کے عبر آپ کو نیکییں اتا فرمائے آپ کے درجات کو بلند اتا فرمائے آپ کے براؤں کو ماغ فرمائے اللہ جو دکھی ہے ان کو دخضور عطا فرمائے جو سکھی ہے ان کو سکھوں میں برکتیں اتا فرمائے اللہ ہم سب کے براؤں کو ماغ فرمائے صغیرہ قبیرہ براؤں کو یا اللہ در گزر قسمائے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی منزنگی اتا فرمائے اللہ جو بیمار آئے ہیں گھروں میں ہیں یہاں ہیں یہاں گئی بھی ہیں ان کی حق میں ہماری انتجاوں کو گزارشوں کو یا اللہ دعاوں کو سب کو شبائع کاملہ آج ادھا فرما اللہ روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں اللہ جو ماں بار بچے بچے دن گے جوڑ کر دن گے جوڑ کر دن گا ادھا فرما اللہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے اپنے محبوب کا غلام بنا دے مازی بنا دے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو ذاکر بنا دے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو حیثیت والا بنا دے اللہ جو مانگا ہوئی اتا فرما جو نہیں مانگ سکے ہم بھول گئے ہماری ضرورتیں ہیں بھی مانگی اتا فرما اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لئے کہا ہے ان کے حق میں ہماری دعا کو بھولا منزل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم وصلا اللہ تعالی لہ حبیبی خیرکلی محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین در حمد کا یار